اسم کے افراد بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ارشاد فرمایا یوم لا ذلہ الا ذلوہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ جس دن عرش الہی کے علاوہ کسی کا سایا نہ ہوگا کسی چیز کا سایا نہ ہوگا تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ افراد جن کو بروز قیامت اللہ کے عرش کا سایا نصیب ہو جائے اور یقینا جس کو عرش الہی کا سایا نصیب ہو جائے گا وہ آخرت کی پریشانیوں سے نجات پا جائے گا آخرت کی مشکلات سے حساب کتاب سے نجات پا کر جنت میں اس کا ٹھکانہ ہوگا آئیے سنتے ہیں کہ وہ تین قسم کے افراد کون سے ہیں اگر ان تین قسم کے افراد میں اپنے آپ کو پائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر ان تین قسم کے افراد میں اپنے آپ کو نہ پائیں تو دیر نہ کریں آج ہی سے ان تین قسموں کے افراد میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کر لیں نبی کریم علیہ السلام نے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا من فر جان مکروب من امتی فرمایا جو شخص میرے کسی پریشان حال امتی کی پریشانی کو دور کرے گا اللہ تعالی بروز قیامت اس بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا دوسرے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وآحیہ سنتی وہ شخص جس نے دنیا کے اندر میری سنت کو زندہ کیا ہوگا میری سنت پر عمل کیا ہوگا بروز قیامت اللہ رب العزت اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا تیسرے نمبر پر سکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَكْسَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ وہ بندہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کسرس سے درود اسلام پڑا ہوگا بروز قیامت رب کائنات اس کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا تو بڑی ہی پیاری یہ حدیث مبارک ہے مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بھی اپنے حیثیت کے مطابق اپنے مال سے اپنے مشوروں سے اپنی باتوں سے اپنے آمال سے نبی کریم علیہ السلام کی امت کی پریشانیوں کو دور کرنا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کے کام آنا چاہیے اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی پڑھتے رہنا چاہیے انشاءاللہ ہمیں بروز قیامت اللہ نے چاہا تو عرش الہی کا سایہ نصیم ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس حدیث مبارک کے اندر تین قسم کے افراد کو عرش الہی کا سایہ ملنے کا تذکرہ کیا گیا ہے لیکن اسی کے اندر حسر نہیں ہے اور بھی احادیثیں جن کے اندر سات قسم کے افراد کو عرش الہی کا سایہ ملنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور بھی دیگر احادیثیں اس کے حوالے سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ مکتبت المدینہ کی ایک بہت ہی پیاری کتاب ہے سایہ ارش کس کو ملے گا اس نام سے ایک کتاب مکتبت المدینہ پر موجود ہے آپ اس کو حاصل کریں اس کو پڑھیں انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا علم دین میں اضافہ ہوگا دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اچھے اور برے گمان گمان کیا چیز ہوتی ہے اور اس میں اچھائی کیا ہے اس کے اندر برائی کیا ہے اور گمان کے بندے کی ذات پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ہمارے معاشرے پر اچھے اور برے گمان کے کیا اثرات ہوا کرتے ہیں ہمارے گھر کا اچھے اور برے تاثرات اچھے اور برے گمان کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کے اندر اسکس کریں گے چلتے ہیں مفتی شفیق صاحب کی طرف اور ان کو اپنے سلسلے میں ویلکم بھی کرتے ہیں مرحبہ بھی کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی برکتیں آتا فرمائے کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا موضوع اچھے اور برے گمان جس کو مصبت منفی سوچے بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کا معاشرے سے بہت بہت بڑا تعلق ہے چاہے وہ ایک گھر کی فیملی کو دیکھ لیا جائے ایک آفیس کو دیکھ لیا جائے کسی ادارے کو دیکھ لیا جائے بلکہ پورے ہی معاشرے کے اندر اس کے اچھے اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں اور برے گمان کی وجہ سے کئی چیزوں کے نقصانات بھی آدمی خود ذاتی طور پر بھی خاندانی طور پر بھی فیملی کے طور پر بھی اور اپنے ادارے میں جہاں وہ کام کرتا ہے اس ادارے کے طور پر بھی یعنی اس میں انفرادی اور اجتماعی نقصانات بھی اس میں مرتب ہو سکتے ہیں اور اچھے گمان کی وجہ سے انفرادی اور اجتماعی فوائد بھی مل سکتے ہیں مفتی صاحب پہلے تو یہ بتانا ہے کہ گمان کہتے ہیں کس چیز کو گمان یہ ہے کہ کسی کی کوئی ظاہری نشانی کو دیکھتے ہوئے کوئی چیز بھی جس کی ظاہری کوئی نشانی کو دیکھتے ہوئے اس کو تو کہتے ہیں زن اس کو دیکھ کر اس سے کچھ گمان بنا لینا کچھ ظاہری علامت کو دیکھ کر جس نتیجے پر پہنچتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عربی میں زن کہتے ہیں اسی کو گمان کہا جاتا ہے اب مثال کے طور پر ہم نے کہیں اگر دھوان دیکھتے ہیں اٹھتا ہوا تو دھوان جیسے ہی ہم نے دیکھا تو ہم ایک گمان پہ پہنچ جائیں گے کہ یہاں کوئی آگ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ دھوان اٹھ رہا ہے تو اب یہی ہم اگر کسی کی ظاہری نشانی کوئی دیکھ کر یا کوئی ایسی علامت یا چیز دیکھ کر جس سے ہم نے اس کے بارے میں کوئی گمان بنا لیا اب یہ جب انسان سے اس کا تعلق بنائیں تو اب اس کے حوالے سے جو ہمارا آج کا ٹوپک ہے جو موضوع ہے کہ کسی کی کوئی عمل کو دیکھ کر یا ظاہری کوئی علامت ایسی دیکھ کر جس کی وجہ سے اس کے بارے میں کوئی اچھی یا بری سوچ کا انتخاب کر لینا اچھا گمان کر لینا یا برا گمان کر لینا یہ اب اچھا کریں گے تو اس کو حسن زن کا پہلو جو کہ گمان کی ہی دو قسمیں ہیں کہ ایک ہے حسن زن جس کو کہتے ہیں کہ اچھی سوچ اچھا گمان مصبت مصبت سوچ کہہ لیں اور اسی کے دوسری طرف اگر کسی کے ہم علامت کو دیکھتے ہوئے اس کی اصل حقیقت کو جانے بغیر ہی کوئی اور گمان ہم بنا لیں تو یہ یہ ہو جائے گئے کہ بری سوچ بھی کہہ سکتے ہیں اور برا گمان بھی ہے اچھا تو ہماری شریعت میں کیونکہ آدمی کسی کی کوئی علامت دیکھ کر یا کوئی بھی معاملہ کہ ہماری طبیعتوں میں اصل یہ ہے کہ جلد حکم لگا دینا کسی کے اوپر ظاہر کوئی چیز دیکھی ہاں بھی یہ معاملہ ایسا ہی ہے اور اس کے ساتھ یہی معاملہ کوئی آدمی اگر کار میں بیٹھا ہوا ہے اگر وہ کسی کو کہے اس کی کوئی چیز گر گئی مثال کے طور پر اب کسی راہ چلتے ہوئے آدمی کو اس نے کہا کہ یہ چیز مجھے اٹھا کر دے دیں ٹھیک ہے تو اب دو طرح کے گمان ہیں ایک تو یہ کہ یہ خود شخص کیوں نہیں اترا متکبر آدمی ہے یا کیوں نہیں اپنا یہ کام اس نے کیا اچھا ہم یہ بھی گمان یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس شخص کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہے کہ یہ گاڑی سے بار ہی نہیں آسکتا ہو سکتا ہے ایسا معاملہ کیونکہ اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ بعض اوقات سمجھانے کے لئے لوگ اس کو جو ہے وہ سمجھانے کے لئے ایک ویڈیو پیغام کی صورت میں بھی دیا کہ جو شخص اس طرح کا سوال کر رہا ہے اس کی ٹانگیں نہیں ہیں وہ خود کار کی ڈرائیو سیٹ پہ بیٹھا تو ہوا ہے کار چلا رہا ہے لیکن اس کی ٹانگیں نہیں ہیں تو اب مجھے صاحب یہ کیسی بات کر دی ٹانگیں نہیں ہیں اور کار چلا رہا ہے وہ پھر گیر وغیرہ نیچے جو بریک وغیرہ ہوتی ہے وہ کیسے مطلب سب ہیں نا یعنی آٹو کاریں بھی تو ہیں معذورین کے کاروں بھی تو ہوتے ہیں چلے مان لیتے ہیں تو ایک ایک سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اس طرح کی اول گمان میں آدمی کچھ اور سوچتا ہے لیکن جب حقیقت اس کو پتا چلتی ہے تو بعض اوقات بہت شرمندہ ہو جاتا ہے کسی نے آپ کے سامنے یا ہمارے سامنے آ کر ہاتھ پہلایا بھیگ مانگی بل فرض کوئی کرینہ نہیں ہے واضح کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم اس کے اوپر فوراں سے فوراں ایسا کہہ دیں اس کو کہ یہ دھوکے بازے یہ فراد ہے یا یہ اس طرح کی ہے کوئی اپنی بات سناتا ہے تو یہ اس کا نتیجے پہ پہنچ جانا یہ اچھی باتیں نہیں ہے اب میں دو باتیں مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اب ایک بات تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بار بار یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی قرینے کو دیکھ کر ظاہری حالات کو دیکھ کر کوئی گمان ذہن کے اندر بٹھا لینا کوئی سوچ اپنے ذہن کے اندر پختہ کر لینا اور پھر اسی کو اپنے دل کے اندر جگہ دے لینا اب بسہ اوقات کی ہوتا ہے کہ اگر کوئی حالت بندہ کسی کی دیکھتا ہے تو وہ سوچنے کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی وہ فوراں سے پیشتر اس کے دماغ میں وہ بات آ جاتی ہے اب جیسے چند باتیں آپ نے کہی اب سوچے تو بندہ اس وقت کہ جب کوئی ایسی چیز انہونی چیز دیکھ لے اور معاشرے میں ایسا جیسے آپ نے بھیک مانگنے والے کا کہا ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو پیشاورانہ بھیکاری ہیں ان کی کمی نہیں ہے تو اب ان کو دیکھتے ہوئے بندہ کسی بھی بھیکاری کو دیکھتا ہے تو یہ ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ یہ تو پیشاور بھیکاری ہے اس کو دینے کا کیا فائدہ یہ بغیر سوچے دماغ میں آ جاتی ہے اس کا کیا حال ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا اور دوسری بات یہ کہ بندہ خود کڑی سے کڑی ملائے کرینے سے کرینہ ملائے کہ یہ یوں تھا تو پیچھے یوں تھا اس کے ساتھ یوں تعلق تھا تو ایسا ہوا پھر ایسا ہوا لیازہ نتیجہ یہ نکلا پھر کڑی سے کڑی ملاتے ہوئے بندہ جو ہے کسی غلط نتیجے پر پہنچ جاتا ہے یہ دو چیزیں ہیں دیکھیں اس میں ایک تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس آ کر اپنی مجبوری ظاہر کرتا ہے کوئی بھی بات میان کرتا ہے یعنی اس کے ایک ہکایتیں ایک شخص بلکہ وہ ایک اللہ والی تھا وہ مسجد کے اندر ایک عبادت گزار آدمی وہ بیٹھا ہوا اور اس نے مسجد کے اندر یہ دعا مانگی کیا دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے فلان فلان کھانا کھلا اس نے یہ دعا مانگی قریب ہی ایک تاجر شخص نماز پڑھ رہا تھا اب وہ امیر آدمی ہے پیسو والا آدمی تھا اس نے کہا کہ یہ شخص اس لیے باوازے بلند یہ دعا مانگ رہا ہے کہ میں اس کی کوئی ہیلپ کر دو اور یہ کھانا کھا لیں مجھے سنانے کے لیے مجھے سنانے کے لیے تو اب اس نے اس کے بارے میں ایک یہ سوچ گوان خیر اور اس نے کہا کہ چونکہ اس نے اس لیے بھی کیا ہے تو لہذا میں اس کو کسی طرح کی ہیلپ کروں گا ہی نہیں نہیں کروں گا دوں گا ہی نہیں المختصر یہ ہے کہ کچھ دیر گزری وہاں تو ایک شخص کھانا لے کر آتا ہے اور اسی شخص کی کلاش میں اور اس کو لا کے اس نے کھانا دیا وہ کھانا بینی ہی وہی کھانا ہے جس کے لیے اس نے دعا کی اللہ حکم اب یہ ہی کا ہے تو بہت طویل ہے المختصر یہ ہے کہ اس تاجر نے اس آدمی کے انلاقات کی جو کھانا لے کر آیا کہ بھئی آپ نے اس آدمی کو جانتے ہیں یا اس سے کوئی پہلے سے تعلق ہے بولے کوئی تعلق نہیں کچھ بھی معاول ہے بولے یہ کھانا کیسے آیا تو اس نے بتایا کہ ہمارے گھر کے اندر میں نے بہت محنت مزدوری کر کے آج بچوں کے لیے اچھا کھانا بنایا اور یہ کھانے کا انتخاب کیا میرے گھر والے کھانے وغیرہ کی تیاری میں تھے کہ مجھے نید آئی اونگ آئی اور میں نے خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سبحان اللہ اور حضور مجھے خواب میں یہ فرمانے لگے کہ تمہارے اس مسجد کے اندر فلاں فلاں یہ مسافر بیٹھا وہ اس کو یہ کھانا دے دیا تو اب ذرا اندازہ کہ اب تاجر آدمی بڑا پریشان ہوا کہ میں نے تو اتنا بڑا گمان کر لیا اس شخص کے بارے میں اور یہ تو کتنا پہنچا ہوا ہے کس مقام پر رہے کہ ان کے بارے میں خواب میں آکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا خیر انہوں نے اس سے کہا کہ آپ مجھ سے جتنا کھانے پہ خرچ آیا ہے یہ یا اسے ڈبل لے لو لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ ثواب مجھے دے دو جو اس پر مجھے بھی ثواب میں شریک کر لو اور جتنے انامہ تمہارے اوپر ہوں ہیں ان میں مجھے بھی شریک کر لو تو اس شخص نے معذر کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور مجھے سعادت ملی حضور کی زیارت بھی ہوگی اسی بہانے سے المختصر عرض تھی کہ مسجد میں اگر بیٹھے ہوئے اس شخص نے ایسے کلمات کہے تو دوسرے تاجر شخص کو بغیر کسی وجہ کے یہ گمان کرنا کہ یہ مجھے سنانے کے لئے ایسے کر رہا ہے تاکہ میں اس کی کوئی مدد کر دوں تو یہاں کوئی ایسا کرینا نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے لئے یہ سوچ رکھنا یہ گمان رکھنا تو اس لئے ہم کسی کے بارے میں بھی کوئی سوچ یا گمان جس کو پختہ کرنے ہم ذہن میں جا رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں مسلمان کے حسنِ زن کے پہلو یعنی اچھے گمان کے پہلو تلاش کرنے چاہیے وہ چاہے مسلمان کے اچھے کلام میں بھی ہوتے ہیں بعض اوقات آدمی بات کر رہا ہے تو اس کی بات میں بھی گمان نکال لے جاتا ہے حالانکہ اس میں اچھا مانا بھی موجود ہے اور دوسری طرف بھی جو دوسرا گمان ہے وہ کر لیا اچھے اس نے اس لئے بات کی ہوگی شاید اس کا اس فلان سے کوئی تعلق لینا ہے اس لئے یہ کلمات دور آ رہا ہے تو بات میں بھی جس طرح کوئی عمل دیکھتے ہوئے علامت دیکھتے ہوئے ہم گمان کی طرف چلے جاتے ہیں اب وہ دونوں اچھے برے گمان اسی طرح بات کرتے ہوئے کسی کی کلام کو بھی لیتے ہوئے ہم دوسرا گمان اس میں لے لیتے ہیں اب تو اچھے اگر محمل پہ رکھیں گے یعنی حسن زن اور اچھے گمان کو اوپر رکھیں گے تو پھر تو بہت بہتر ورنہ اگر برے گمان کے طرف جائیں گے تو پھر اس کی کئی صورتیں جو ہے وہ پکڑ والی اور گریف تمہاری اس ہی کاعہ سے مفتی صاحب ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ بدگمانی نہیں کرنا چاہیے اور بدگمانی کرنے والا انسان جو ہے وہ خسارے میں ہی رہتا ہے نقصان کے اندر رہا کرتا ہے پھر مفتی صاحب ایک شیر مجھے بڑا اچھا یاد آیا میں چاہوں گا کہ اس کو پڑھ لوں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو واقعی نبی کریم علیہ السلام سنتے بھی ہیں آج بھی اگر تہہ دل سے پکارا جائے سرکار علیہ السلام فریاد رسی بھی فرماتے ہیں جی مفتی صاحب اب یہ ارشاق فرمائیں کہ گمان کی بنیادی طور پر دو قسمیں آپ نے بیان کی ایک تو حسن زن اچھا گمان اور دوسرا جو ہے برا گمان بد گمانی جس کو کہا جاتا ہے اب اس کے نقصانات جو ہمارے معاشرے پر پڑھتے ہیں ہمارے گھرانے پر بندے کی اپنی ذات پر پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں بنیادی طور پر قرآن مجید ہمیں واضح طور پر کسرت سے گمان کرنے سے ممانت فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایوہا لذین آمنو جتنبو کثیرم من الظنی انبعد ظنی اسم اے ایمان والو کسرت گمانوں سے بچو یعنی زیادہ گمان کرنے سے بچو بعض گمان برے ہوتے ہیں اور وہ گناہ والے بعض گمان ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں یعنی ان کی بد گمانی کرنے کے حوالے سے کہ جب بد گمانی آدمی کرتا ہے تو اس کے بعد تجسس میں پڑتا ہے تجسس میں پڑتا ہے تو اس کے بعد اس کے عیبوں کی تلاش میں جاتا ہے اس لئے حدیث ممارک میں یہ ارشاد فرمایا ہے اِجَّاکُمَزْزَن کہ تم گمانوں سے بچو کیونکہ گمان جو ہیں اس سے بڑی جھوٹی بات اور کوئی نہیں یعنی بہت بڑی جھوٹی بات ہے گمان کسی سے برے گمان کر لینا یہ بڑی جھوٹی بات ہے پھر ارشاد فرمایا نہ تجسس کرو نہ عیبوں کی ٹو میں کسی کے پڑھو نہ ایک دوسرے کے ساتھ بغز رکھو اور نہ حسد رکھو ایک دوسرے کے ساتھ اور ارشاد فرمایا کہ کونو عباد اللہ اخوانا اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ معاشرے میں اثر یہ پڑتا ہے جب آدمی برے گمان کی اس کو عادت پڑتی ہے لد پڑتی ہے اور برے گمان سوچنے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسروں کے عیبوں کی پیچھے جاتا ہے جب عیبوں کے پیچھے جائے گا اب اپنے دل میں رکھے گا یا دوسروں کو بتائے گا تو اس سے ایک تیسرا عقیبت کا دروازہ کھلے گا جب ان کو پتا چلے گا کہ ہمارے بارے میں اس نے یہ کیا ہے تو آپس میں لڑائی اور رنجشیں ہو جائیں گی تو یعنی آدمی ایک اسی بنیادی بات کو یہ لے لے اگر کوئی چاہتا ہے یعنی عام طور پر اگر چاہتا ہے ذہنی طور پر سکون اس کو رہے اور اس کے نقصانات سکھو کہ جو برے گمان کرتا ہے وہ بعض اوقات وہ ویسے ہی نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں یعنی کئی بیماریاں اس کے اندر نفسیاتی طور پر آ جاتی ہیں پھر بامی نفرت کا سبب یہ ہوا آپس میں رنجشیں اس کی وجہ سے آپس میں پھر آگئے گیبت پھر تومتیں پھر لڑائی چھگڑے اس سے ایک فیملی کتنی ڈشٹرپ ہو سکتی ہے اس سے ادارہ کتنا ڈشٹرپ ہو سکتا ہے اس سے پھر پورے شہر کے اندر یا محلے کے اندر یا اس پوری گلی کے اندر یعنی کتنے لوگ چھوٹے سے یہ معاملے کی وجہ سے کہاں کا بڑی سطح پر اختلافات ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات آدمی شرمندہ ہوتا ہے جب حقیقت اس کو پتا چلتی ہے تو پھر بعض اوقات یہ خود کرنے والا سب سے بڑا یہ اس میں شرمندہ ہوتا ہے اس کو ندامت ہوتی ہے جب اصل حقیقت تک یہ پہنچتے ہیں کہ واقعی بات کچھ اور تھی اور یہ معاملہ کچھ ہے میں نے ایک ایک ہقایت پڑھی کہ ایک گھر کی بہوت وہ اپنے ساس اور سسر کی باتوں کو سننے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں مطلب اس طرح کی چھپ چھپ کر بات ہے یہ ہے تجسس اب ایک دن اس نے سنا تو ان کی ساس جو ہیں وہ بڑی آواز سے یعنی چلا رہی ہیں یا لڑ رہی ہیں آپ اس میں بات چیت کر رہی ہیں دونوں ساس سسر تو اس میں یہ تھا کہ یہ چاہتی ہے کہ الگ سے گھر لے لے یہ چاہتی ہے کہ جدا ہو جائے بیٹے کو جدا کر لیا جائے یہ اس طرح یہ عادت اچھی نہیں ہے یہ عادت اچھی نہیں ہے اب اس نے کہا کہ میرے بارے میں یہ باتیں کمرے میں ہو رہی ہیں وہ اپنے کمرے میں گئے اپنے شوہر سے لڑنا شروع کر دیا اب شوہر سے لڑنا جگنا شروع ہوا اپنا بیگ تیار کیا مہکے چلے گی اچھا شوہر نے بتایا نہیں اپنے ماں باپ کو کہ کس وجہ سے وہ مہکے چلے گی اس نے یہ باتیں ساری سنی کہ ماں باپ یہ باتیں کر رہے تھے خیر اس نے نارمل کہا کہ وہ کچھ دینے کے لئے پانچ چھ سات دن گزریں تو اس کے بعد ان کے آن سولہ صفائی ہوئی شوہر ان کو لے کر واپسی آ گئے اب جب واپسی آئے تو ان کی ساس بڑے اچھے طریقے سے ان سے ملی ملاقات ہوئی اور خندہ پہشانی سے ملاقات ہوئی اچھا پھر بیٹی اس نے اپنی بہو سے کہا کہ بیٹی مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے اور بات تو مجھے آج سے سات دن پہلے کرنی تھی لیکن یہ کہ وہ آپ وہاں چلے گی جس کی مئن سے یہ بات کافی تاخیر ہو گئی معاملہ یہ ہوا کہ جو تمہاری نند ہے اس کو آپ ہی سمجھا سکتی ہو میری باتیں تو آج کل اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی اب جو نند ہے تمہاری وہ اپنے شعور کے ساتھ لڑائی کر رہی اور کہہ رہی مجھے الگ سے گھر چاہیے تو اب اس کو کچھ تم ہی اس طرح جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرو ہو سکتا ہے تمہاری یہ بات مانجھے کیونکہ اس کے شعور اتنی گنجائش نہیں رکھتے کہ وہ الگ سے گھر لے رہے یعنی وہ دونوں ساس اور سسر بیٹھ کر اپنی بیٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے اس بہو نے اپنے لیے اب جتنی عشق و شرمندگی ہوئی اس وقت یہ بات سننے کے بعد کہ ہم خود بھی ایک کتنی بڑی عذیت میں رہے سات آٹھ دن تک عذیت ہم نے کاٹی اور نتیجہ کیا نکلا بلکل ہی اس معاملے کا جو ہے وہ الٹ ہوا اب اگر پہلی سوچ ہی بہتری ہوتی یا اس معاملے تک چلے جاتے کیونکہ بد گمانی کے علاجات میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی گمان ایسا پیدا ہو تو اگر تو معاملہ کوئی اتنا عالی معاملہ نہیں ہے کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے تو اس کو ویسی رفع دفع کر کے اپنے ذہن کو صاف کرنا چاہیے لیکن نہیں ہے تو پھر اس معاملے تک پہنچ جائے تاکہ اپنا گمان صحیح کر لیں یعنی بات کر لی جائے اور بات کرنے سے یہ ہے کہ اپنا گمان بلکل کلیر اور صاف ہو جاتا ہے اور جس سے کئی فواید بھی حاصل ہو جاتے ہیں جی بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں مدنی چلین کے ناظرین ہمارے ساتھ کس طرح سے لسلے میں شامل ہیں جی کول سنائیے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم محمد فرحانتاری صدیق کال یہ ہے گمان کا تعلق دل سے ہے تو کیا دل میں برا گمان پیدا ہونے پر پکڑ اور گریب ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی صرف دل میں خیال پیدا ہوا ہے اور اس کے بارے میں کیا حکموں کا مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں جی اگلی کال دے دیں پھر انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم جوابت لیتے ہیں بات کرتے ہیں جی کال سنا دیں بدگمانی کا گناہ کے ذمرے میں آتی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتی جیے جی بدگمانی گناہ کے ذمرے میں کب آئے گی انشاءاللہ یہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں جی نیکس کال دوسروں کو بدگمانی کرنے کے مواقع فرائم کرنا یعنی ایسے کام کرنا کہ سامنے والے خامقہ بدگمان ہو ایسا کرنا کیسا برائے کرم اس کے بارے میں جواب ارشاد فرماتے ہیں جی دوسروں کو بدگمانی کے مواقع فرام کرنا ایسے کام کرنا کہ جس سے لوگ بدگمان ہوں ایسا کرنا کیسا بلکل بات کریں گے اس موضوع پر بھی اس سوال پر بھی اگلی کال دے دیں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے بدگمانی سے بچنے کا علاج کیا ہے اور اچھا گمان اچھی سوچ کیسے رکھ سکتے ہیں برائے کرم ارشاد فرمالے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بلکل اس کو بھی لیں گے ہم کولز ہم ساری اکٹھی لے لیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ان کے جوابات پہلے ہم لے لیتے ہیں جی شفیق بہر ارشاد فرمائے کہ صرف دل کے اندر خیال پیدا ہوا ہے اس کے بارے میں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے دیکھیں دل عمومی طور پہ آدمی یہ سمجھ لے کہ جس طرح آنکھ ہے آنکھ ہے کان ہے تو دل کا بھی معاملہ جیسے ہمارے سائل یہ پوچھ رہے ہیں کہ دل میں گمان پیدا ہوا کہ اس پر بھی پکڑ اور گریفت ہوتی ہے اچھا تو گمان دو طرح کے پہلی بات یہ ہے کہ دل سے معاملات کا بہت زیادہ تعلق ہے بدگمانی بھی ہے حسد بھی ہے تکبر بھی ہے اور حب جا بھی ہے یعنی کتنے معاملات ایسے ہیں جن کا تعلق ہی دل سے ہے تو یہ سمجھ لینا کہ دل کا کوئی ایسے آمال سے یا اس طرح کا تعلق نہیں کہ جس پر قیامت کے دن کو پکڑ اور گریفت نہ ہو ایسا نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک کان سے بھی اور آنک سے بھی اور دل سے بھی ان تمام چیزوں سے سوال ہوگا پوچھ گش ہوگی جیسے آنک سے ہوگی کہ اس نے کیا برا دیکھا کان نے کیا برا سنا تو دل کی اندر بھی اس نے کیا اچھے اعتقاد رکھے یا اس نے برے اعتقاد رکھے اعتقاد کی بھی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دیگر جو آمال ہیں اس میں ریاکاری ہے اس میں حسد ہے اس میں تکبر ہے اس میں حب جا ہے اس میں خود پسندی ہے خوبے مالک ہے یہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق آدمی سے دل کے ساتھ ہوتا ہے مختی صاحب سوال یہ ہوا تھا کہ احتقاد کی بات نہیں ہے ابھی اس نے عقیدہ نہیں بنایا پختہ گمان کہیں نہیں کیا صرف خیال آیا جی میں اسی طرف آ رہا ہوں اب اس کی دو صورتیں ایک یہ کہ کسی کو بالکل واضح ایسے کوئی چیز دیکھی اور خیال آ گیا صرف اس خیال پر یا وہ خیال برا ہی ہوا بل فرد بدگمانی ہوئی تو اس پر اس کی پکڑ اور گریفت نہیں ہے جب تک اس کو دل میں جمع نہ لے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے تقاضے پر وہ عمل نہ کر لے یعنی آدمی بدگمانی کی وجہ سے کب گریفت کے اندر آئے گا پکڑ میں آئے گا اور گناہ کے زمرے میں آ جائے جب وہ بات جو اس نے واضح طور پر جو بھی دیکھی ہے اس کو اپنے دل میں اس نے جمع لیا کہ ایسا ہی ہے تو کسی مسلمان کے بارے میں کسی کے بارے میں جو یہ دل کے اندر اس نے برائی جمع لی برا گمان جمع لیا اور اس کے بارے میں یہ اپنا یقین کر لیا کہ یہ ایسا ہی معاملہ آگا ہے ایک یہ دوسرا یہ ہے کہ اس کا اپنی زمان پہ لیاتا ہے اس پر تقاضے پہ بھی عمل کر لیتا ہے یعنی زمان پہ لاتا ہے ادھر بتا رہا ہے کسی دوسرے کو بتا رہا ہے کہ یہ میں نے دیکھا ہے اور یہ چونکہ اس وجہ سے یہ معاملہ ہے تو یہ دو چیزیں ہیں اگر یہ نہ ہو یعنی دل میں اس نے جمعیہ نہیں بس آیا گمان جھٹک دیا کسی کے بارے میں کوئی بھی گمان آیا کسی نے آگے کہا ہم یہ شادی میں نہیں آئے ہم یہ شادی میں نہیں آیا اس لیے کہ وہ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا اچھا اولاں ذہن میں فوراں آیا کہ وہ سکتا جھوٹ بولا لیکن پھر فوراں کہ میں کیوں اس کے بارے میں ایسا گمان کروں کہ یہ جھوٹ بولا ہے ٹھیک ہے اس کو فوراں جو ہے وہ ختم اگر یہ چیز ہم یعنی ذہن میں رکھ لیں اگر گمان آئے کیونکہ اللہ تعالی نے واضح طور پر قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی اب گمان کسی کو دیکھیں گے کوئی تو گمان آئے گا ذہن میں دل میں بھی بات آتی اس کا ترجمہ یعنی اللہ تعالی نے کسی بھی جہان کو جو ہے وہ اتنا مکلف نہیں بنایا کہ اس میں اس کی وسط ہی نہ ہو اب اس کی تشریح طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دالا جی ہم تو اب یعنی آدمی یہ کام کرنا چاہے اور پھر بھی نہیں وہ کر سکتا یعنی اس کے اوپر اتنا کوئی بوجھ ہے یا اتنا اس کو مکلف بنایا گیا کہ اس نے یہ کرنا ہے انہ کے وہ کر ہی نہیں سکتا اس کے اوپر طاقت نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے گمان اگر کسی کے بارے میں آیا ہے اور اس کو کاٹ دیتا ہے ختم کر دیتا ہے تو یہ تو اس کی بالکل طاقت میں ہے اور اختیارات میں ہے اور اس کو واضح طور پر اس کو ختم کر دینا چاہیے تو جب یہ دو چیزیں آئیں گے تو پھر یہ گناہ کہ زمرے میں آئے گا ورنہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے یعنی دونوں میں سے کوئی ایک یعنی کوئی دل میں برا جمالیہ یا یہ ایک وہ گمان آیا اور پھر دوسروں کو زبان پہ لائے تقاضے لوگوں کو بتانا شروع کر دیئے اس نے ٹھیک ہے اب یہ بد گمانی کے مواقع فرام کرنا بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں یہ بہت بڑا اس میں یعنی لوگ سامنے والے کہتے ہیں یا آپ اچھا گمان کرو اس کے لئے لیکن ہمارے اوپر ایز مسلم یہ ذمہ داری ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے مواقع لوگوں کو نہ دیں کہ لوگ ہمارے بارے میں برا سوچیں بد گمانیہ کریں ہمارے بارے میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ جب تم میں سے تین ہوں تو ایک کو جدا کر کے دو الگ سرگوشیاں نہ کرو کیوں اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ جس ایک کو سیڑ پہ کر کے دو بات کر رہے ہیں تو اب اس میں ایک وجہ یہ بات ہے کہ وہ کہے گا یہ میرے بارے میں شاید انہوں نے کوئی بلان منانا شروع کر دیا یا کوئی ایسا ہے تو جب تین ہیں تو اب ایسی ہی گفت کو مارکو کہ تاکہ تینوں شریک ہی رہیں اب وہاں پہ بغیر کسی ایسی جو ہے بچہ کے دو سیڑ پہ ہو جائیں اور تیسرے کو وہ گفتو میں شریک نہ کریں تو ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بارے میں بھی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف میں آپ کی ازواج جو ہے وہ وہاں پہ حاضری ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک زوجہ کو آپ دروازے تک یعنی چھوڑنے آئے تو جب چھوڑنے ہے تو دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہے تھے اور وہ تیزی سے چلنا شروع کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صفیہ ہے یعنی میری اہلیہ زوجہ صفیہ ہے وہ رکے انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صفیہ ہے یعنی ہم آپ کے بارے میں کوئی ایسا گمان کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح جو ہے وہ تیرتا ہے اس کے اندر تو اب اس کے جسم کے اندر یعنی یہ اس کو برے خیالات ڈالتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی اس طرح کی گمان یا خیال تک پہنچنا یعنی یہ بہت دور کی بات ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ بات کی واضح طور پر یعنی ارشاد فرمایا علماء نے اس حدیث کے طاعت بھی یہ بہت چیزیں لکھی گئے کہ آدمی ایسی جگہ پر یا ایسے موقع پر جس کی وجہ سے کوئی بدگمانی میں پڑے اس کا اظہار کر دے کہ یہ معاملہ یوں ہے یہ اس میں یوں معاملہ ہے تاکہ سامنے والے کو بدگمانی کے اور ایک اور روایت میں بیان فرمایا اگرچہ تمہارے پاس عذر موجود ہو لیکن تم تحمد کی جگہوں سے بچو اپنے آپ کو بچاؤ اگرچہ تمہارے پاس عذر موجود ہے لیکن اپنے آپ کو تحمد کی جگہوں سے بچائیں یہ ان کے لیے ہیں سامنے والے کے لیے اچھا ہماری سوچ کیا ہوں ہم ان کے لیے اچھا گمان کریں گے ہم ان کے لیے حسن زن کا ہی پہلو تلاش کریں گے کوئی فون کرتا ہے کسی کو کول نہیں اٹھ رہی تو بلا وجہ کی بدگمانی ہے میرا فون نہیں اٹھا رہا میرا نمبر دیکھ لیا اس لیے نہیں اٹھا رہا کوئی جو ہے کوئی آپ نے سوتی پیغام دیا ہے اس کا جواب نہیں آرہا تب بدگمانی ہے اگر آپ نے ایسے مسکیہ جواب نہیں آرہا تب بدگمانی ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں ایسے کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے ایک اور حدیث مبارک مفتی صاحب میں ذکر کرنا چاہوں گا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ من کانا یؤمنو باللہ والیوم الاخر فرمایا جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے کیا چاہیے فرمایا فَلْيَتْتَقِ مَوَادِعَتْتُحُم تو اسے مقامِ تحمت سے بچنا چاہیے مقامِ تحمت پر نہیں جانا چاہیے مقامِ تحمت سے دور ہی رہنا چاہیے لہٰذا بدگمانی کے ذرائع اور بدگمانی کے مواقع دوسرے لوگوں کو ہمیں نہیں دینا چاہیے بدگمانی کا علاج مختصرا آپ بیان فرما دیں کیونکہ ہمارے سلسلے کا وقت بھی بلکل اختتام پر ہیں بدگمانی کا علاج پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو فرمایا گیا کہ بعض گمان گناہ ہیں اور حدیث پاک کے اندر مسلمانوں کے عیب تلاش کرنے کی سختی سے ممانت بیان فرمائی ہے اور جو مسلمانوں کے عیب باہر بتاتا ہے ظہرت کسی کو عیب بتائے گا تو اس کو عذیت ہی پہنچے گی اور جو کسی مسلمان کو عذیت دے وہ رسول اللہ کو عذیت دینے والا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اللہ کو عذیت دی ہے تو اپنے آپ کو ان باتوں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا علمی طور پر یعنی دینی طور پر کہ ہمارے دین نے اس سے سختی سے ممانت فرمائی اس سے اپنے آپ کو بچائے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی واقعی ایسا معاملہ ہے یعنی کسی کے بارے میں یہ گمان آیا ہے تو اس کو دور کیسے کیا جائے اس سے یہ ہے کہ ڈائریکٹ بات کر لی جائے تاکہ گمان در گمان پیدا کرنے سے بہتر یہ ہے کہ فوراں بات کر لیں اور اس بات کرنے سے اس مسئلے کو حل کر لیں جب یہ چاہے گا بات کریں گے تو پھر اس کے دل میں یہ بات بھی آئے گی کہ ہو سکتا ہے یہ بات ہی غلط نکلے اور مجھے بہت شرمندگی ہو تو امید ہے یہ پہلے سے ہی رک جائے گا کیونکہ بدگمانیوں کا دائرہ بہت وسیع ہے آپ جس طرف آپ تو جو دلا رہے ہیں کہ فون نہیں سنا یا کسی کا پیغام سوتی پیغام نہیں سنا گیا یا دیکھا نہیں گیا گھروں کے اندر ایسے معاملات اگر شور جو ہے وہ کسی وجہ سے کچھ معاملہ ہوا تو ساس کے بارے میں بدگمانی ہوئی تھی کہ شاید انہوں نے کوئی اس کے کان بر دی ہوں گئے جس کی معیہ سے یہ میرے ساتھ ہے یہ معاملہ ہے اچھا آفیس کے اندر دفتر کے اندر کام کرتے ہو اگر کسی ایک نے اس کے ساتھ کسی کے ساتھ یہ روئیہ تو کہا جائے گا کہ یہ فلان کی وجہ سے اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو یہ اس طرح یہ تسلسل اور دور مطلب لازم آتا رہتا ہے مسلسل یہ چیزیں بڑھتی رہتی ہیں ایک بات ہے دوسروں سے متعلق سوچنا چھوڑ دیں یا یہ ہے کہ کم از کم اچھا سوچیں اگر اپنے آپ کی سوچ کو اور اپنے ذہن کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں منفی سوچنا یہ ختم کر دیں تیسرا علاج جو یہ بتایا ہے کہ کسی کی گفتگو سے کسی کے کلام سے یا انداز سے گمان کی طرف جانا ہے تو اس کو حد تل امکان اس کی گفتگو اس کے کلام کو اچھے گمان کی طرف لے کے جائے ہو سکتے کسی وجہ سے اس نے بندے نے یہاں پہ یہ کلام کیا اب کسی ایک کی تعریف کر دی دس آدمی کام کرنے والے ہیں یہ گھر میں اتنے ہیں ایک کی کسی نے تعریف کر دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ دوسرے تعریف کے حق دار نہیں ہے اب اس سے خود ہی یہ نتیجہ نکال لینا تو یہ اچھا ہوا اس کا مطلب میں بورا یا میں بری ہوئی تو یہ خود ہی اپنے آپ کو پسانے والی بات ہے اور آخری بات یہ ارز کروں گا کہ اگر لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے کی عادت بنائیں کیونکہ اس سے پھر زیادہ گمان غلط قسم کے گمان جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں جب یہ عادت میں شامل ہو جائے گا کہ میں نے سامنے والے کی غلطی کو معاف کرنا ہے تو اب اس کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ آیا بھی اور اس نے معاف کر دیا جب اس نے معاف کر دیا تو اب وہ اگلے جو گمان کی پوری ایک کڑی چلنی تھی وہ وہیں کی وہیں رک جائے گی یعنی اس کے برہ آگے نتیجے جو ہے وہ غلط قسم کے نہیں نکلیں گے انشاءاللہ نہیں نکلیں گے اس کا آخر میں مشورہ آپ کو یہ بھی دوں گا کہ بدگمانی مکتبت المدینہ کا ایک بہت پیارا رسالہ بھی ہے اس کو آپ مکتبت المدینہ سے حدیعتاً طلب بھی کر سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو پڑھیں انشاءاللہ مصبت سوچ بنے گی بہت اس کا فائدہ حاصل ہوگا ہم اتنے سلسلے میں بدگمانی سے متعلق بات کر سکے ہیں حسنِ زن سے متعلق بات نہیں کر سکے ہوا پانی کی معنی ہے جو کہ آخر کار کشتی کو دوبا دیتا ہے کشتی کو ہلاک کر دیتا ہے اسی طرح بڑے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے اس کی بنیاد بدگمانی سے سٹارٹ ہوتی ہیں اس کی بنیاد بدگمانی ہوتی ہیں کہ معمولی سی کوئی بات دیکھ لی اور شیطان نے جو ہے وہ اس معمولی سی بات کو اتنا بڑا کر کے دکھایا جو حقیقت میں نہیں تھی اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے شاید کیس کے اندر یہ بات پوری ہوتی ہے کہ اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا اور دوسروں کی آنکھ کا تنکہ نظر آتا ہے ایسا نہ بنیئے ایسا کریں گے تو زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جائے گی لوگوں سے اس نظر لکھیں مصبت رویہ رکھیں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہر دل عزیز آپ بن جائیں گے دنیا میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہمارے آج کے سلسلے کو بھی نجات کا ذریعہ بنائے جو غلطی کتائی ہوئی ہو محضر رحمت کاملہ سے ہمیں معاف فرمائے آمین مجاہین نبی الامین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم علم کی کہے کشا سروش ہے جہاں علم کی کہے کشا سروش ہے جہاں